موسیقی موسیقی شرام کتاب الزکاة حدیث نمبر 741 ہمارا باب باب نمبر 29 جاری ہے باب زکاة علال اقارب اپنے رشتداروں کو زکاة دینا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی عوامال جو ہے اس کو اپنے رشتداروں اپنے عزیزوں اپنے قرابتداروں کو دینا کل ہم نے اس کے حوالے سے طویل واقعہ حضرت ابو طلح بن زہد انساری کا پڑھا تھا کہ کیسے انہوں نے آیت کے سننے کے بعد اپنا بات بے روحہ کا بات جو ہے وہ راہ لیلہ وقف کیا تھا آپ کے تظارف میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید کی تھی کہ اس کو اپنے قرابتداروں کو دو تو انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو یہ باغ جو ہے وہ صدقہ میں دے دیا حدیث نمبر سیون فورٹی وان حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اید قربانی یا اید فطر کے دن یعنی راوی کو یہ یاد نہیں ہے کہ دونوں ایدوں میں سے کونسی اید کا معاملہ تھا کہ دن ایدگاہ کی طرف نکلے پھر نماز پڑھ کر پھرے اور لوگوں کو واز کیا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے کیا نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے نماز اید کے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور واز دیا آپ پہلی بات یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا اور آویان کا یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ جہاں کسی بات پر کوئی شبہ یا اشتباہ ہے تو اس شبہ کو بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے جو اس چیز پہ حتمی یقین تھا اس کو صحابہ اکرام حتمی یقین سے بتاتے تھے اور جہاں ہلکا سے کسی چیز میں ڈاؤٹ یا کنفیوزن کا معاملہ تھا اس کو ڈاؤٹ اور کنفیوزن کی شکل میں منشن کر دیا جاتا تھا تو لہٰذا حدیث میں جو حتمی انفرمیشن ہے اس کی تصدیق کے بارے میں کسی قسم کا شاک و شبہ ہونا ضروری نہیں ہے حدیث صحیح اس کے الفاظ جو ہیں وہ مننوان سچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایت کیے گئے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی تکمیل کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ اور واز ارشاد فرمایا یہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آج کے ماندہ پرستہ دور میں اور آج کے دنیا کی دور میں لگے وے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہوتا ہے کہ جلدی جلدی عید کی نماز پڑھے اور کام کاج اور دنیا کے لباس اور گھر سجانے اور میمان نوازی اور ان چیزوں کے اندر پڑھ جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بھی عید کی نماز کے بعد خطبہ اور واز و نصیت کا طریقہ اختیار فرمایا تو لہٰذا ویسے بھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک امام کا کول ایک امام کا کول کے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے عید کے دن بہت زیادہ اچھے کپڑے اور خوش لباسی کی حالت میں نظر نہیں آئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے عید کا دن ہے تو آپ نے آج کیوں زیادہ یہ تمام نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی میری نظر میں میری عید کا دن وہ ہوتا ہے جس دن مجھ سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام سرزد نہ ہو تو گویا صالحین کے نزدیک تو عید کونسی ہے خوشی کا دن ایک مومن اور ایک صالح بندے اور اللہ کی عباد و رحمان کے لئے تو عید کا دن وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام سرزد نہ ہو تو گویا صالحین کے نزدیک تو عید کونسی ہے خوشی کا دن ایک مومن اور ایک صالح بندے اور اللہ کی عباد و رحمان کے لئے تو عید کا دن وہ ہوتا ہے عید گام نماز کے بعد ختمہ ارشاد فرمایا اصول کیا ہے اپنی خوشیوں کے موقعوں پر اپنی مصروفیتوں کے موقعوں پر بھی اللہ کو یاد رکھنا اور واز و نصیحت کا دامن تھامے رکھنا پھر آپ نے حکم کیا کیا آپ نے حکم کیا خیرات کرنے کا گویا عید کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کو اپنے واز کا ٹاپک بنایا کیا وہ نازپت ہے کیوں اگر آپ دیکھیں تو عید کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ جب صاحب مال اپنی خوشی کے لئے اپنی راحت کے لئے اپنے لباس پر اپنے کھانے پینے پر اپنے اہل خانہ کے کھانے پینے پر یعنی دنیاوی معاملات اور امور پر خرچ کرتا ہے یہی ہوتا ہے نا عید کے دن پر اپنی ذات پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کا اضافہ جو ہے اس کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے دن کیا نمونہ قائم کیا اور کیا آواز کی کہ جہاں اپنے لئے اپنے کھانے کے پینے کے لئے اپنے خوشی کے لئے اپنے گھر کے سجانے سوانے کے لئے خرچ کرو گے اس دن پر اس تہوار پر تو اپنے انہیں خراجات میں کیا حصہ رکھنا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کو رازی کرنے اور جنت کے لئے بھی اپنا مال کا حصہ یاد رکھنا جب اپنی ذات پر اپنے اہل خانہ میں کے لئے خرچ کرو گے عید کی خوشیوں کے اضافے کیلئے خرچ کرو گے تو اس دن بے حصی اور بے خبری کا طریقہ مت اختیار کرنا اس دن معاشر کے کمزور پسے ہوئے مجبور اور مظلوم طبقے کو بھی خبرگیری کا معاملہ کر کے ان کو بھی اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ سامل رکھنا تو حصول کیا نظر آ رہے اور ویسے بھی یہ کہ احش میں یاد خدا بھول نہ جانا ہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہو جب تم کسی معاملے میں اپنی روٹین سے زیادہ اخراجات کرو تو روٹین سے زیادہ اخراجات کے موقعوں پر اللہ کا حق اس رازق کی رضا کے لیے اور اس رازق کے بندوں کی کفالت کے لیے مال خرچ کرنا ہے جب بھی اخراجات کا اضافہ حصول دور آئے کیا پتہ چل رہا ہے ہماری عموم زندگی میں بھی عام زندگی میں بھی خوشیوں کے موقع پر بھی اللہ کی رامے خرچ کرنا ہے اور یہاں معمول کی زندگی میں جب کوئی ایسا وقت کوئی ایسا موقع کوئی ایسی حالت سیچویشن کوئی وقت تو ایسا ہو کہ ہم اپنے نومل اخراجات سے بڑھ کے خرچ کر رہے ہوں تو ان حالات میں بھی اللہ کی رام میں نکالنے جانے والا مال ان اخراجات کا حصہ بنانا لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے لوگو صدقہ دو پھر عورتوں پر گزرے سے فرمایا اے گر ہوئے عورتوں کو مردوں سے کہیں زیادہ دیکھا تو گویا عید اور عید کے دن میں وعظ و نصیت میں آپ نے مرد و زند دونوں کو برابر شامل کیا اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کو الگ سے خطبہ دینا ایک مرد مدرس کے لیے یہ بھی جائز ہے عورتوں کے لیے الگ خطبے اور وعظ و نصیت کے اتمام کرنا یہ بھی جائز ہے ایک مرد کا عورتوں کو مخاطب کر کے ان کو خطبہ اور وعظ و نصیت کرنا بھی جائز ہے فرمایا کہ جہنم میں میں نے عورتیں زیادہ دیکھیں تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کوستی بہت ہو یعنی تم لانتان بہت کرتی ہو اور اپنے خامدوں کی نشکری کرتی ہو میں نے نہیں دیکھا میں نے کوئی ناکس الاقل اور دین کو زیادہ تر لے جانے والا ہو اکل مند مرد کی اکل کو تم سے یعنی باوجود کمکلی کہ تم کیا کرتی ہو اکل مند مردوں کی اکل خراب کر دیتی ہو ان کے بھی حواس بگاڑ دیتی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ سے پھر کر پھر اپنے گھر تشریف لائے تو زینب حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ کی بیوی آئیں اس حال میں کہ آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتی تھی سو کسی نے کہا کہ یہ زینب دروازے پر کھڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ خطبے سے واپس آئے عید کا دن ہے عید کا دن ہے عید کا کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں اس دور میں خمتین کا طریقہ نظر دیکھیں کہ ان کو بھی گھروں کے کام تھے ان کا بھی شغل کے کاموں سرور کے کاموں انجائیمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے کاموں اور خوشی کے دنوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنے پہ دل کرتا تھا لیکن حصل فکر کیا تھی آخرت کی فکر یہ آخرت کی فکر ہے جو حضرت زینب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی ہے وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے گویا عطب بھی ہے سلیکہ بھی ہے صحابیات کی بھی تربیت نظر آ رہی ہے حضرت زینب نروازے پر کھڑی ہے آپ نے فرمایا کونسی زینب گویا جب کوئی سوالی آتا ہے تو اس کی انٹیٹی کو معلوم کرنا اس کی تشخص کو معلوم کرنا اور یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ کون ہے لازم ہے سوال کے دینے سے پہلے سوال کے جواب کے دینے سے پہلے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بس اوقات کسی ایک شخص کو اس سوال کا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریکہ نظر آتا ہے کہ آپ پوچھنے والے کے تشخص کو جانتے تھے تو بس اوقات آپ نے کسی کو کچھ جواب دیا کسی کو اسی سوال کے لیے کچھ اور جواب دیا کیونکہ بس اوقات ایک ہی سوال کا جواب کسی ایک شخص کے لیے فرق اور کسی ایک شخص کے لیے فرق ہوگا اس کی حالت اس کی کیفیت اس کے عمل اس کی عبادت اس کے رویوں کے حساب سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ کونسی زینب ہے تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب ان کی بیوی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کو اجازت دے دو ان کو اجازت دی گی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج آپ نے خیرات کرنے کا حکم فرمایا اب میرے پاس کچھ زیفر ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس کو محتاجوں پر خیرات کر دوں اللہ اکبر صرف صحابہ اکرام صحابیات بھی صحابہ کو اپنے باغ محبوب ہیں اپنے باغ محبوب ہیں تو وہ اپنے باغ راہ لیلہ دے رہے ہیں اور صحابیات کو خواتین کو سب سے زیادہ محبوب چیز کونسی ہوتی ان کے زیورات ان کا سو نا چاندی تو لہٰذا یہ اپنی محبوب چیزیں دیتی میں نظر آتی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کوئی ایک لوکلائز سا رنگ نہیں ہے مدینہ کی بستی میں یہ رنگ عام نظر آتا ہے مرد و زن میں نظر آتا ہے سب میں بڑوں میں بچوں میں بڑوں میں جوانوں میں عورتوں میں مردوں میں سب میں شہروں میں بیویوں میں سب میں یہ رنگ نظر آتا ہے کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں وعدے کرتا ہے جنت کی اس محبت میں جنت کی محبت میں اور جنت کی طلب اور تڑپ میں خرچ کرتے ہیں اور کہیں حدیث میں جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے تو اس وعید کی اس وعید کے خوف سے خرچ کرتے ہیں تو دیفرنٹ چیزیں متحرک نظر آتی ہیں کہیں خوف کی بنیاد پر اور فکر آخرت کے بنیاد پر خرچ کرتے ہیں کہیں جنت کی محبت اور جنت کی تمناوں اور عرضوں میں خرچ کرتے ہیں کہیں اللہ کو رازی کرنے کے شوق میں خرچ کرتے ہیں لیکن یہ سارے جذبے متحرک نظر آ رہے ہیں کہتی ہیں کہ میرے پس کچھ زہور ہے میں نے سوچا کہ اس کو مہتاجوں پر خیرات کر دوں تو عبداللہ بن مسعود یوں کہتے ہیں کہ میں اور میرا بیٹا اور مہتاجوں سے زیادہ حق دار ہے یعنی گھر میں جا کے کہیں ڈیبیٹ ہوئی ہوگی ڈسکیشن ہوئی ہوگی اور عزیز زینب نے کہا ہوگا کہ میں اپنا سونا چاہتی اپنا زیور جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں صدقہ عزیز عبداللہ بن مسعود نے کہا ہوگا کہ میں زیادہ مستحق ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مشورانی مانوں گی میں مشاورت کس سے کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اور آپ کیلئے نمونہ کیا ہے وہی جو قرآن نے کہا کہ اللہ نے قسم کہا کر کہا اپنی زندگی کے ڈیسیزن میکنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ بنایا جائے تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے مسائل میں بھی گھروں میں ازواج میں میاں بیوی میں ماں باپ میں والدین کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی ڈیفرنس اگر پینین ہو جائے کوئی تنازہ ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی معاملہ سیٹل نہ ہو رہا تو اس کو سیٹل کرنے کے لئے کس کی طرف رجوع کرنا ہے قرآن کے طرف یا حدیث یا سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت زینب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو کہا تھا نا کہ مجھے تے دو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دریافت کروں گی خیرات کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر تو خیرات کریں بیٹا زیادہ تر حق دار ہیں اور معتاجوں سے جن پر تو خیرات کرے گی تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کی تصدیق کر لی ان کی صداقت ان کی سچائی کی تصدیق کر لی حضرت عبداللہ بن مسعود کی فضیلت بھی نظر آ رہی ہے ان کی علمیت بھی نظر آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی علمی علمیت کا اطراف بھی نظر آ رہے ہیں رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوروں کو دوسروں کو دینے کی وجہ اگر اپنے شہر کو اور اپنے شہر کے بیٹوں کو یتیم بیٹوں کو اگر تم دوگی تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے دوسرے معتاجوں کو دینے کے مقابلے میں یہ حدیث بنیادی طور پر جس باب میں رکھی گئی ہے اس کو ریکنفرم کرتی ہے کہ اپنے قرابت داروں کو دینا دور والے لوگوں کو دینے سے بہتر ہے یعنی پہلا حق پہلا حق انفاق فی سبیر اللہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے وے مال پر سب سے پہلا حق اپنے رحم کے رشتوں اپنے قرابت داروں اور اپنے قریبی دائرے کا ہے بعد میں حق دوسروں کا ہے اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں اور رحم کے رشتوں پر خرچ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے البتہ اس میں عورتوں اور مردوں کے حوالے سے کچھ معاملات میں فرق ہے خواتین پر خواتین پر تو قرآن نے حدیث نے شریعت نے کسی قسم کا مالی بوجھ نہیں ڈالا ایک مسلمان خاتون کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی نے کوئی ایکنومک کمیٹمنٹ کوئی معاشی کفالت کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا اس کو کمانا اس کیلئے ضروری نہیں یہاں جاں شریعت اس کو کمانے کی اجازت دیتی اللہ کی حدود اور اپنے لباس کی حدود اور قیود کے اندر رہ کر وہاں پر اللہ سبحانہ تعالی اس کو مکلف نہیں کرتے اور اگر اس کے پاس ہے بھی تب بھی اس کے لئے فرض نہیں ہے کہ اپنے اردگرد اپنے باپ بھائی بیٹے اگر وہ تندست ہیں تو اس کو دے اس کے لئے فرضیت نہیں ہے لیکن اگر اس کے پاس مال ہے اور اس کے اردگرد کے رشتدار قریب مسکین محتاج زکاة کے مستحق صدقات کے مستحق اور ضرورت مند ہیں تو ایک خاتون جس پر کسی مرد یا کسی رشتدار کی کوئی مالی کفالت یا ایکنومک کمیٹمنٹ کا بوجھ نہیں ہے وہ سب کو سب کا خیرات کر سکتی ہے وہ سب کو دے سکتی ہے بیٹی باپ کو دے سکتی ہے بہن بھائی کو دے سکتی ہے بیوی شہر کو دے سکتی ہے ماں بیٹے کو دے سکتی ہے اور ضرورت اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس پر کسی کی کفالت کو فرض نہیں کیا جب اس پر کسی کی کفالت فرض نہیں ہے تو وہ اپنے اردگرد اپنے دائرہ کار کی اردگرد اپنے ہر مرد رشتدار کو اپنا سب کا خیرات اپنی زکاة میں سے دے سکتی ہے بس شرطے کے وہ مستحق ہیں بس شرطے کے وہ ضرورت مند ہیں لیکن یہ معاملہ سب مردوں کے ساتھ نہیں ہے یہ معاملہ جو خواتین اسلام کے ساتھ اجازت ہے یہ معاملہ مردوں کے معاملے میں نہیں ہے مرد اللہ کے احکامات اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اس پر اپنے دائرہ کار اور اپنے اردگرد کچھ بندوں کی معاشی کفالت اس کے لئے فرض ہے اپنے بیوی بچے ماں باپ اپنی ڈیپینڈنٹ بہن ایسے تمام ڈیپینڈنٹس کی مالی کفالت اس کے لئے فرض ہے تو لہٰذا مردوں کے حوالے سے جن کی مالی کفالت اور جن کی معاشی بوجھ اٹھانا مرد کے لئے فرض ہے ان کو وہ صدقہ اور زکاة نہیں دے سکتا مثلا ایک باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ باپ کے لئے بیٹے اور بیٹے کے لئے باپ کی مالی کفالت فرض ہے اگر بیٹا اپنی ضرورت کو پوریہ نہیں کر پا رہا اور باپ کے پاس ہے تو اس کا اسی طرح باپ پورا ہو گیا اور بیٹا کمارا ہے تو بیٹے کے لئے فرض ہے کہ اپنے باپ باپ کی ضرورت کو پورا کریں بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا کیونکہ ماں پر خرچ کرنا بیٹے کے لئے فرض ہے ایک شوہر اپنی بیوے کو نہیں دے سکتا ایک شوہر اپنے بچوں کو نہیں باپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا جنا بالک بچے اس پر ڈیپنڈنٹ ہے ان کو نہیں دے سکتا اور اسی طرح ایک بھائی ایک بھائی جس کی بہن بیوہ ہے اور متلکہ ہے وہ اس بھائی کیلئے کیا ہے اس بھائی کیلئے اس کے اس کے اوپر خرچ کرنا اس کے لئے فرض ہے ہاں وہ خرچ کرے تو اس کے لئے بہترین صدقہ ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دو وہ بہن جو بیوہ یا متلکہ ہو کر تمہارے پاس لوٹے اس پر خرچ کیاوا مال بھائی کے لئے بہترین صدقہ بن جاتا ہے لیکن اس بہن کی مالی کفالت کرنا پھر اس بھائی کی بھائی کے لئے فرض ہے تو ایسے متلکہ یا ایسی بیوہ بہن پر بھائی خرچ نہیں کر سکتا اپنا صدقہ اور خیرات اپنی زکاة نہیں خرچ کر سکتا اور اس کا شہر مالی طور پر تنگ دست ہے تو ایسے بہن کے لئے زکاة بھی دی جا سکتی ہے اور ایسے بہن اور بہنوئی کو زکاة کے علاوہ صدقات بھی دی جا سکتے ہیں بلکہ کسی پرائے کو دینے کی بہن سب سے زیادہ مستحق ہے لہٰذا عورتوں اور مردوں میں ایک خاتون اپنی زکاة ہر رشتے کو دے سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ مستحق اور ضرورت مند ہے لیکن مرد ان لوگوں کو نہیں دے سکتا جن کی مالی کفالت اس کے لئے فرض ہے باب نمبر تیس مسلمان کے گھوڑے پر زکاة نہیں ہے حدیث نمبر سیون پورٹی ٹو حاصل ابو ریرہ رضی اللہ خطالہ ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان کے غلام اور گھوڑے پر زکاة نہیں ہے غلاموں کو بھی قیمت انفرید جاتا ہے ان کو بیچنے پر بھی ان کی قیمت وصول کی جاتی ہے اسی طرح گھوڑا بھی ایک بہت مہنگا سا جانور اور قیمتی سا جانور ہے لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ ان پر زکاة نہیں ہے یہ کون سا گھوڑے ہے یہ وہ گھوڑے جو ذاتی استعمال کے گھوڑے ہیں جو ذاتی استعمال کے لیے چاہ رانچز میں کتنے کتنے بھی رکھے ہیں لیکن اگر اپنے ذاتی شوق اور استعمال کے لیے رکھے تو ان پر زکاة نہیں ہے لیکن بلجما بلجما یہ چیز ثابت ہے کہ وہ گھوڑے جو ذاتی استعمال کے علاوہ رکھے گئے ہیں ان پر زکاة ہے حدیث نمبر سیون باب نمبر ترٹی وان صدقہ کرنا اوپر یتیم ہو کے حدیث نمبر سیون پورٹی تری حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ وآلہ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے اور ہم آپ کی اٹھ گرد بیٹھے تھے صحابہ اکرام کتنے موقعوں میں آپ کا قرب آپ کے ساتھ صبح و شام دن رات آگے پیچھے ہر پت آپ کے ساتھ نظر آتے صحابہ اکرام کی دلوں میں آپ کی محبت آپ کی عقید آپ کا اترام آپ کے قرب کا شوق نظر آ رہے تو جس چیز کا مجھے مجھ کو اپنے پیچھے تم پر زیادہ تر در ہے وہ چیز جو فراخ کی جائے گی تم پر دنیا کی عرائش اور زینت یعنی ناج لبان سونا چاندی وغیرہ یعنی اللہ کے رسول صحابہ اکرام کی محفل میں ہے اور آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے معاملے میں کسی چیز کی فکر ہے اور فکر کی کہ مال زیادہ آ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں اور اپنے بعد میں اور بعد میں آنے والے امت کے پیروکاروں کا بھی اور پھر اس محبت اور اس فکر کی کیفیت میں آپ دیکھیں کہ اپنے پیروکاروں اور اپنے ساتھیوں کی فکر ہے محبت ہے تو اس محبت میں فکر کا طریقہ کیا ہے کس بات کی فکر ہے ان کی ایمان کی فکر ہے ان کی ہدایت کی فکر ہے ان کے سرات مستقیم سے ہٹ جانے کی فکر ہے یہ ہوتی ہے صحیح محبت ایسی ہوتی ہے سچی محبت اور یہ سچی اور صحیح محبت کا پیمانہ کہ جسے سچی محبت ہو اس کی آخرت اس کی اقبت کی فکر ہونا یہ ہے صحیح محبت کا پیمانہ اور طریقہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں اور محاسبہ کریں کیا ہمیں جن لوگوں سے محبت ہے ہماری محبت کا یہ انداز ہے اور کیا ہم کسی سے ایسی محبت کرتے ہیں قرآن پہ تو سکھا ہے تو کیا ہماری محبت وں کو ہم سے اتنی محبت اور ہماری اتنی فکر کیا ہمیں ہمیں حدیث سے اتنی محبت ہے ہم اتنی محبت سے حدیث اور سنت کو سیکھنے کا طریقہ اپناتے کیا ہمیں ربی صلی اللہ کے دین کی قیفیت اور دین کے جو آج حالت ہے اس کی اتنی فکر ہے جتنی ان کو ہماری فکر تھی اور کیا آج ہمیں اپنی اولادوں یا اپنے معاشر میں سنتوں کے اٹھ جانے کی اتنی فکر ہے جتنی آپ کو ہماری فکر تھی اللہ محاسب ناحس بی یسیرہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے کس چیز کا خوف تھا فتنے کا خوف فتنے کیا اوپ آزمائش کونسی چیز کا فکر تھا کیا چیز آزمائش بن جائے گی مال دنیا کی کسرت دنیا کی زینت دنیا کی رانائیاں یہ دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی خوبصورت روشن چیزیں مال سونا چاندی نقدی ہیرے جورات یہ مال کی قصد الحق متقاصروں کی فکر آپ کو فکر تھی انما اموال وعولاد فتنہ کی مال اور اولاد فتنہ نہ بن جائے میری امت کے لئے وہ مال جس کے لئے قرآن نے کہ دنیا یہ دنیا کی زینت ہے یہ دنیا کی زینت والی چیزیں کہ انسان کے لئے ازمائش میری امت کے افراد کے لئے ازمائش نہ بن جائے کہیں اس مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے کہیں اس مال کی وجہ سے ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائے میری امت اور خسارے سے دو چار نہ ہو جائے تو رائے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا یا یا تلہی اموال و یہی فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کو کہ اللہ نے تو پرنیونس کر دیا کہ اے ایمان لانے والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اللہ کی یاد اور زبان کو اللہ کے ذکر سے غاپل نہ کر دیں کیونکہ اگر تم یہ کرو گے تو خسارے والی ہو جاؤ گے اس خسارے سے بچانے کی فکرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو آپ کو یہی فکرت ہے کہ جب مال کی کسرت آ جائے گی تو یہ فتنے میں پڑ جائیں گے یہ پینا وہ میرے اور آپ کے لئے بھی ہے کہ ہمارے پاس جب مال کی دنیا کی نعمتوں کی کسرت آنے لگے تو ہمیں بھی آزمائش اور فتنے کا خوف آنا چاہیے جب بھی مال کی کسرت آئے ہمیں فتنے کے حوالے سے چکنہ ہو جانا ہے مال کی دنیا کی عوضے کی اقتدار کی دنیا کی نعمتوں کی کسرت آزمائش سمجھ نہیں ہے اس آزمائش میں الیرٹ ہو جانا ہے چکنے ہو جانا ہے کیا فکر کرنی ہے کہیں یہ مال کیا نہ بن جائے غفلت کا ذریعہ نہ بن جائے جب بھی مال کی کسرت آئے جب بھی نعمتوں کی کسرت آئے مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے اپنی اور اولاد کی کہیں انہو لحب الخیری لشدید کا معاملہ نہ ہو جائے کہیں وَتَحِبُّونَ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع کی کیفیت تاری نہ ہو جائے ہم پر یا ہماری اولادوں پر یہ پیمانہ مجھے اپنے اور اپنی اولادوں اور اپنے اہل خانہ کے لئے یاد رکھنا ہے کیا ہمارے پر مال آتا ہے یا دنیا کی نعمتیں آتی ہیں ہم فتنے سے چوکنے ہوتے صحابہ اکرام کا طریقہ ایسا ہی تھا جب مال کی قسمت آتی تھی تو اس کو اپنے لئے اسمائش سمجھتے تھے اور مال کی قسمت کو فتنہ سمجھتے تھے یہ دنیا کی قسمت کو اپنے لئے فتنہ سمجھتے تھے تو مجھے واقعہ یہاں دا رہا ہے حضرت سعید بن آمر حضرت سعید بن آمر جنہوں نے بہت خوبصورت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی قربانی دیکھ کر تو یہ دیئے سے دیئے جلا تھا بہت صاحب ایمان ہے حضرت عمر کو خلافت پر قائل بھی کرنے والے حضرت سعید بن آمر تھے اور پھر جب حضرت عمر قائل ہو گئے حضرت سعید بن آمر پر اور حضرت سعید بن آمر کو حضرت عمر نے خلافت کے بعد یمن کی حکومت اور یمن کا گورنر بنانا کی تجویز دی تو حضرت سعید بن آمر نے انکار کر دیا تھا حکومت اوہ اقتدار اس کا حرص نہیں تھا نا ان کے دلوں میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ اچھا میرے کندوں پر خلافت کا بوش ڈال کہ خود حکومت سے بھاگ نا چاہتے ہو میں یمن کی حکومت تمہارے ذمہ ڈالوں گا ہی ڈالوں گا ذمہ ڈال نہ ڈگ بجائے جائیں کہ یہ شیطان کا فتنہ نہ بن جائے حضرت عمر نے مقرر کی تھی ایک کمیٹی اور تحقیقاتی کمیٹی تھی اور پھر شہر کے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر کے دور میں جب اتنا مال غنیمت اور اتنی زکاة تھی اور اتنے خیرات تھے تو حضرت عمر نے شہر والوں سے پوچھا تھا کہ مجھے فیرست بتا دو کہ تمہارے شہر کے اندر جتنے غریب ہیں جتنے نادار ہیں جتنے زکاة کے مستحق ہیں جتنے مالی تنگ دست ہیں ان کی فیرست دے دو تاکہ بیت المال کا مال تمہارے پاس بھیج دیا جائے شہر کے مہتاجوں فقیروں کی فیرست چبائی تھی تو سر فیرست نام کس کا تھا گورنر حضرت سعید بن آمیر کا نام شہر کے گورنر کا نام فیرست top of the list تھا اس شہر کے اس بستی کے غریبوں فقیروں مسکین و مہتاجوں کے سر فیرست نام انہوں نے نام دیکھا کہ گورنر کا نام مہتاجوں کی فیرست میں سب سے اوپر ہے حضرت انہیں ایک ہزار دینار تو فتانک تھیلی میں بھیجوا دیئے تھے قاسد جب دینار لے کر حضرت سعید بن آمیر کے پاس پہنچا حضرت سعید بن آمیر نے خلیفت المسلمین کی طرف سے ایک تھیلی جب پہنچائی قاسد نے اور انہوں نے تھیلی کھولی اور اس کے اندر ایک ہزار دینار تھے تو ہاتھ سے تھیلی پھینک دی اور کہا بیوی پانسے بیٹی تھی بیوی نے خلیفہ کے قاسد کو آتے دیکھا تھا تو بیوی نے پوچھا خیر تو ہے خلیفت المسلمین خیر سے تو ہے کہ قاسد آیا ہے اور قاسد کوئی چیز لائیا ہے پتہ نہیں کیسی خبر لائیا کہ خلیفت المسلمین خیر سے تو ہے حضرت سعید بن آمر نے پرمایا تھا میرے گھر دنیا آگئی ہے کہ انہ اللہ و انہ علیہ راجیون میں کیوں پڑھ رہا میرے گھر دنیا آگئی مال آتا تھا تو انہ اللہ پڑھا جاتا تھا تاکہ اللہ کی طرف واپسی کا دن یاد رہے اتنی مالی تنگی میں کہ پوری بستی میں سب سے زیادہ فقیر ہیں سب سے زیادہ موتاج ہیں سب سے زیادہ تنگ دست ہیں اور خلیفہ وقت نے معابنت کے لیے مال بھیج دیا یہ تو حدیث میں تعقید ہے حضرت عمر انکار کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ میں کیا فرمایا تھا حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں ان کو دیتے تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر اگر مال تیرے پاس حرس اور تمہ اور مانگے بغیر آ جائے نا تو کو گھر سے نکال دیں شام سے پہلے پہلے یہ سارا مان رہے لیللہ تقسیم کر دیا کیا تھا اس فتنے سے نبی پریشان تھے کہ ابھی تو صحابہ اکرام کی ایمان کی اور فکر آخرت کا یہ پہمانہ ہے جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑھے گا اسلامی طاقت قوتیں بڑھیں گی مسلمانوں کے اندر مال کی فروانی آئے گی تو پھر یہ تو مال کے اس فتنے میں ان کے ایمان برباد ہو جائے گی تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تذکرہ فرمایا کہ میں اس چیز سے ڈڑھتا ہوں تو یہاں پر ایک صحابی تھے انہوں نے فورا سوال کیا مرد یہ شر کیسے لائے گا یہ تکلیف کیسے لائے گا اس دور میں اس شخص کا سوال اس دور کے حالات کی اکاسی کرتا ہے جیسے سوال جو ہے ایک سوالی کے ذہن کی اکاسی کرتا ہے نا ویسے ہی ایک دور میں اس شخص کا سوال جو ہے وہ اس دور کے حالات کی بھی اکاسی کرتا ہے اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پریشان ہوں کہ تم مال کی فتنے میں نہ کہیں اُلت جاؤ اس شخص نے کہا کہ مال تو خیر ہے بھئی مال تو سارے کا سارا خیر ہے مال کسے شر بن جائے گا اصل میں اس شخص کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اس نے مال کو شر بندے دیکھا ہی نہیں تھا اپنے دور میں جس معاشرے میں صاحبِ مال لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے ہوں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہوں حضرت عمر فاروق جیسے ہوں جس دور میں صاحبِ مال عثمانِ غنی جیسے ہوں اس دور کے لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی کہ مال فتنہ کیسے بنتا ہے اس نے تو صاحبِ مال دیکھے ہی ایسے تھے اس نے تو مال کو خیر ہی بنتے دیکھا تھا ظاہر ہے جس معاشرے میں مال بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کونیں خرید کر پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے بے لباسوں کو لباس پہنانے کے لیے جس معاشرے میں مالداروں کا مال بیماروں کی کفالت یتیموں مسکینوں موتاجوں کی ضرورتیں حجتیں پوری کرنے کے لیے استعمال ہونے لگے اس معاشرے میں مال خیر ہی ہوا کرتا ہے تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبِ مال ہی ایسے دیکھے تھے وہ معاشرے ہی ایسے دیکھا تھا کہ اس معاشرے میں مال کی کسرت شر نہیں مال کی کسرت خیر ہی لا رہی تھی جس معاشرے میں مال ریاہ اسراف اور دکھاوے اور نمود اور نمائش کے لیے نہیں بلکہ چھپا چھپا کر اللہ کے عرش کے سائے کے حضول کے لیے بچا بچا کر صدقہ اور خیرات کے لیے دیا جائے اس معاشرے کو مال خیر ہی لگا کرتا ہے جس معاشرے میں مال اپنے دنیا کے گھروں کو سجانے کی فکر نہیں آخرت کے فکر کے لیے استعمال کیا جائے اس معاشرے میں مال خیر ہی لگا کرتا ہے تو لہٰذا یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے مال کے مال کے کسرت کا شر تو دیکھا ہی نہیں تھا تو لہٰذا آٹومیٹیکلی انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تو خیر ہے مال کیسے شر لائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی اترتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے پسینہ صاحب فرمایا اور کہا کہ وہ پوچھنے والا کہا ہے گویا کہ آپ نے اس سے اس کا سوال جو اس کو اچھا لگا آپ کے چیرے مبارک سے ایسا معلوم ہونا کہ آپ کو ان کا سوال جو ہے وہ پسند آیا اور آپ نے پھر ان کے سوال کا اس شخص کے سوال کا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کے سوال کو پسند کیا اور آپ نے اس سوالی کے سوال کو کا جواب بھی دیا اور آپ نے اس سوال کا جواب ایک مثال سے سمجھایا یہ بات میں پہلے بہت دفعہ حصول دے چکی ہوں علم کے حوالے سے کہ صاحب علم سے اگر علم کے بابت پوچھا جائے تو صاحب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دیئے وی رب کے خدا داد علم سے اس کا جواب دے اور ہر سوالی کے جواب کو تحمل سے سنکے اس کی قدردانی کریں اور پھر یہ کہ مثال سے بات سمجھانا تعلیم کا اور تبلیغ کا ایک بہت اچھا طریقہ آپ نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی پہلے پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو اس کی وضاحت کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک چیز بدی کو نہیں لاتی البتہ ہر ایک گھاس جس کو عربی کی فصل اکاتی ہے جانور کو حلاک کر ڈالتی ہے یا حلاک ہونے کے قریب کر دیتی ہے یعنی اگر وہ بہت زیادہ چر لیتا ہے جانور بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی کوکھیں جو ہے وہ تن جاتی ہیں اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ سورج کے سامنے بیٹھتا ہے پھر پشاب اور لید کرتا ہے پھر چراغاں میں پلٹ جاتا ہے بے شک یہ مال دنیا کا حراب بھیرا میٹھا ہے پس اچھا مسلمان مال جو کچھ ہے وہ مسکین کو یتیم کو اور مسافر کو دیتا ہے اور جس نے اس مال کو ناحق لیا یعنی تمہ سے اور حرام وجہ سے جمع کیا تو مالدار کا حال اس بیمار کا سہال ہے کہ جو قلبی کی بیماری سے کھا جاتا ہے اور وہ کبھی پیٹ نہیں بھرتا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے ایک بات سمجھائی اور سمجھانے کا مقصد کیا تھا کہ ایک چیز بس اوقات کچھ حالات اور کچھ روئیوں سے خیر لائے گی اور کچھ روئیوں اور کچھ حالات میں وہی چیز شرح لائے گی پساتے خود بس اوقات کوئی چیز حرام نہ جائز نہ پسندیدہ اور منع نہیں ہوتی اس کے استعمال کا طریقہ بس اوقات اس کو حرام بنا دیتا ہے ایک حلال جائز پسندیدہ چیز بس اوقات اپنے طریقہ استعمال کی وجہ سے حرام اور نہ جائز بن جاتی ہے رسول اگر آپ کو یہ مثال دے کر بات سمجھاؤں آپ دیکھیں کہ انگور ہیں انگوروں کو کھانا یا انگور کا رس وغیرہ پینا یہ کیا ہے یہ لذت کا بھی ذریعہ ہے طاقت اور سرور کا بھی ذریعہ ہے مفید بھی ہے صحت افضاء بھی ہے لیکن یہی انگوروں کا رس نچوڑنے کے بعد اگر اس کو گلنے سڑنے سے شراب میں تبدیل کر دیا جائے تو یہی شراب کیا بن جاتی ہے یہ نقصان دے بھی بن جاتی ہے ذریعہ بھی بن جاتی ہے حرام بھی بن جاتی ہے اور کیا کیا بن جاتی ہے دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے جنت میں داخلے کی رکاوٹ بن جاتی ہے تو یہ بنیادی طور پر شراب استعمال کا طریقہ ہے جو اس انگور کے رس کو ذرہ رسان نقصان دے اور حرام بناتا ہے بزاتے خود انگور اور انگور کا رس جو ہے وہ نا پسندیدہ یا ناجائز یا حرام یا منع نہیں ہے تو یہی معاملہ مال کا بھی مال مال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مال کا کمانا یا مال کی خواہش کرنا یا مال کیلئے میند اور جستجو کرنا اگر رزق حلال ہے اگر قصب حلال ہے تو یہ تو عبادت ہے اور قصب حلال کرنے والا دیانت دار سچائی سے معاملہ کرنے والا تاجر وہ تو حدیث بتاتی ہے کہ اس کا درجہ کس کے ساتھ ہے سوالحین کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا جنت میں تو وہی مال ہے اگر اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے گا تو یہ قصب حلال عبادت بن جائے گی لیکن وہی مال ہے اگر حرام طریقے سے کمایا گیا تو یہی حرام کی کمائی دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ صدقے کی قبولیت میں رکاوٹ نمازوں کی قبولیت میں رکاوٹ اور جہنم کے لائق اور جنت کو حرام کرنے کا ذریعہ بن جائے گی مال تو وہی ہے کمانے والے کا طریقہ اور انداز فرق ہے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی اس کے نتائج اور اس کی جزا بدل جائے گی اسی طرح مال مال کے خرچ کرنے کا طریقہ اگر اللہ کے حکمات کے مطابق اللہ کی بتائیوی حدود کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا گیا تو وہی مال کیا بن جائے گا آسان موت کا ذریعہ بنے گا قبر کی گشادگی کا ذریعہ بنے گا قبر کی عذاب کو ٹالنے حشر کے دن سایہ بنے گا اللہ کی غزب کو ٹھنڈا کرنے جہنم کی آب کو ٹھنڈا کرنے آسان حضاب کا ذریعہ بنے گا عرش الہی میں داخلے کا ذریعہ بنے گا یہ وہی مال ہے نا ایک لکمہ وہ بی بی کے موں میں ڈالے گا وہ صدقہ بن جائے گا ایک توفہ وہ بی بی کو دے گا وہ صدقہ بن جائے گا اپنے بی 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 بچوں پر خرچ کرے گا اللہ کی اطاعت اور رضا کے لئے وہ صدقہ بن جائے گا لیکن وہی مال اگر اس میں اسراف آ گیا تو کیا ہوگا لا يحبو اللہ محبت نہیں کرے گا اسی مال میں اگر تبزیر آ گئی کانو اخوان الشیاطین بن جائے گا اسی مال میں اگر خرچ کرنے کے بعد احسان اور دکھ آ گیا اللہ تبتلو عمالکم بالمنی والعزا وہ مال عمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اسی مال میں جو اللہ کیلئے خرچ کیا گیا اس میں ریاں آ گئی تو وہ شرک کا گناہ بن جائے گا بات سمجھ میں آئیے مال بزاتے خود شر نہیں ہے مال کو کمانے کا طریقہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کو استعمال کرنے کی جگہ اور ٹھکانہ اس کو خیریہ شر بنا دیتے ہیں یہی نقطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ربی کی فصل اور اس میں اگنے والے گھاس اور بوٹیوں کے حوالے سے سمجھائے یہ سارے نباتات یہ فصلیں گسارہ سبزہ وغیرہ جو اکتا ہے یہ کتنا مفید ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں چرند پرند حیبانات حشرات الارض کھاتے ہیں پیتے ہیں ربی کی فصل ہو یا اللہ کے نباتات ہو ان سب کو کھانا کیا ہے اس سے لذت بھی ہے اس سے ذائقہ بھی ہے سرور اور اتمنان بھی ہے یہ ساری خوراک جب یہ کھائی جاتی ہے تو لذت سکون اتمنان خوشی راحت بھی ملتا ہے طاقت بھی ملتی ہے توانائی بھی ملتی ہے قوت بھی ملتی ہے قوت مدافعت بھی ملتی ہے جسم کو یہ سب کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا لیکن اگر جیسے یہ مثال میں بتایا جا رہا ہے یہی خوراک یہی ربی کی فصل اور یہی گھاس پوس جو اتنے فائدیا دیتا ہے اگر جانور اس کو کھانے کے مزے میں حد سے زیادہ کھا لے اس کی کوکھیں بھر جائیں تو جانور کا حال کیا ہوتا ہے بری حالت ہو جاتی ہے مرنے کے قریب آ جاتا ہے پھٹنے والا ہو جاتا ہے خوشی کی نشان دیکھی جا رہی ہے کہ وہی گھاس وہی ربی کی فصل اسی میں اگر جانور کھاتا ہے اور ایک حد تک کھائے اور صحیح طریقے سے کھائے تو اس کے لئے بڑا مفید ہے لیکن بس اس کی لذت کے چکر میں آکے اگر کھاتا ہی چلا جائے تو پھر مرنے کے قریب ہو جاتا ہے بری حالت ہو جاتی ہے حالہ کھونے کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر یہی جانور جو بہت زیادہ قصرت سے مفید چیز کھا لینے کے بعد قریب المر کے اور مرنے کے قریب ہے کروٹ بدلتا ہے اور پھر اس کے جسم سے اس کے فضلات اس کی گوبر اور لید اور پشام بغیرہ خارج ہوتا ہے تو وہ گندے فضلات وہ قصرت غزا کی وجہ سے وہ گندے فضلات جو اس کے جسم میں خارج ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کی حالت بحال ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے نا تمہیں سان سے کیا سمجھانا مقصود ہے بڑی خوبصورت سی تشبیح دی گئی ہے کس کو ایک صاحب مال کو جو مال کھاتا ہے اور کھیسے کھاتا ہے جیسے جانور کھاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وہ شخص جس کو مال فراہم ہے اور اس کے پاس مال کی سہولت ہے اور وہ مال کے میسر ہونے پر اس جانور کی طرح بغیر پیٹ بھرے بغیر سیر وہ ایک کھاتا ہی جلا جاتا ہے اس کی کیفیت بتائی جاری ہے قرآن میں بھی ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طرح کی مثال دی ہے کہ ان کو کھا لینے دو جیسے جانور کھاتے ہیں جانور کیسے کھاتے ہیں جانوروں کے کھانے کا طریقہ آج پساکات انسانوں میں بھی نظر آتا ہے جانوروں کے کھانے کا طریقہ ایک لسٹ بنائے جانور سارا دن اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کھانا اس کی زندگی کا مقصد ہے سارا دن گھونتا ہے سنتا ہے تلاش کرتا ہے کھانا اور خوراق تلاش کرنا اس کی زندگی کا واحد محور اور مرکز ہے کھانا ہی اس کی زندگی کا شوق ہے سارا دن کھا سکتا ہے جتنا دے کھا جاتا ہے جو دے کھا جاتا ہے eat as much as you can کرتا ہے جتنا دیتے جائیں جانور کے سامنے جتنا رکھتے ہیں سب کھا جاتا ہے حلال حرام کی پہچان نہیں ہے ارے اس کو کیا پہچان ہوگی اس کو تو اللہ نے حرمت علیکم کی حکماتی نہیں بتائے پھر بھی گندہ گلہ سڑا بدبودار متعفن سب کھا جاتا ہے چلتے ویرتے کھاتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ حلال حرام گندے پاک ساب تویب غیر تویب کی پہچان کے بغیر کھاتا ہے دوسروں کا حق بھی کھا جاتا ہے چھین کے بھی کھا جاتا ہے اس کو فکر صرف اور صرف اپنی شکم پوری کی ہے دوسروں کے بھوکے ہونے یا کسی حال میں مبتلا ہونے سے بے حص ہے ایک جانور کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کا دوسرا جانور بھوکا ہے یا بیمار ہے گرا پڑھا ہے لٹا پڑھا ہے نہیں کھا رہا اس کو اس کی فکر نہیں کہ کیوں نہیں کھا رہا خود کھاتا چلا جاتا ہے بلکہ دوسرے کا بھی موں کا لخما جو ہے وہ چھین کے کھا جاتا ہے کسی کی بھوک کی فکر نہیں کسی کی بیماری کی فکر نہیں کسی کی کوئی مسئلے کی فکر نہیں کھاتا ہے یہ جانوروں کی طریقہ یہ چنرنے چوننے والے کھانے کے بعد پھر اس کو اگل کے اس کی جگالی کر کے پھر اس کو نگلتا چلا جاتا ہے کھانے کے بعد بھی پیٹ بھر گیا پھر بھی اس کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتا ہے ایسے کھاتے ہوئے انسان دیکھے ہیں مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے شیطان سات آنٹوں میں کھاتا ہے یہ جو آج کے مشرے میں eat as much as you can وہاں پہ بوفیز ہیں وہاں پہ دینر ہے کوئی سو قسم کی ڈشیں ہیں اور پھر کھانے کے بعد حال ہی ہوتا ہے آج تو ہم نے کوئی زیادہ ہی کھا لیا بہت ہی زیادہ کھا لیا اور یہ ایسے ریسٹورانٹس پہ تو حال ہی ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی دیل ہوتا ہے باقی کوئی ٹھیلوں میں ڈال کے واپسی کیلئے لیا ہے تو یہ کیا ہے یہی کیفیت ہے نا اور آج وہ جو ہمیں حدیث کا پہمانہ بالکل نظر نہیں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس سکتا تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسائے بھوکا سو جائے یہ جانوروں کے طرح کھانے کا طریقہ ہے کہ خود کھا لیا کھا بھی لیا فریج بھی بھر لیا فریزر بھی بھر لیا کروسری سے کیپنٹس بھی بھر لی اور چالیس گھروں کے دائرے کے اندر ہمسائے بھوکے رہ گئے یہ ایمان مکمل نہیں ہے یہ مومن کا طریقہ نہیں یہ جانور کا طریقہ ہے چل پھر کے کھانا آج ماں بھوکا تو بچوں کو چلتے پھرتے کھلاتی ہیں بہلانے میں سارے گھر میں بچہ ناچ رہے پیچھے ماں ایک ایک چمچہ لے کے پھر رہی ہے ایسے کھلایا جا رہا ہے آدھر ڈالی جا رہی ہے اور پھر وہ بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے اس کا مکھن شہد لگا کے جیم ٹوست لگا کے روٹی کا رول بنا کے ہاتھ میں بھائی کھیلتے کھالو یہ تربیت کس نے کی یہ تو اس ماں نے گھٹی میں ڈال دیا چلتے پھرتے کھیلتے کھیلتے اوٹھتے نیچل سوفے پہ چڑتے اترتے بھاگتے دوڑتے ٹی وی دیکھتے کھاتے جاؤ اور پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے وہ جو جبرن ماں نے روٹی کا رول یا ٹوست کا ٹکڑا بنایا ہے کبھی سوفے کے پیچھے کبھی بیڑی کے پیچھے پھینک دیتا ہے کیونکہ اس نے چلتے پھرتے ناشتے کھوٹے کھانا ہوتا ہے تو یہ سب طریقے کس کے ہیں یہ شیطان کے طریقے ہیں اور یہ جانوروں کا طریقہ ہے اور آج یہ بھی طریقہ نظر آتا ہے کہ کھانا کھانا اور بس کھانا کھانے کے بعد جگالی کرنا اللہ اکبر یہ واقعی طریقہ ہے کھانے کے بعد کھانے کے اوپر ڈسکشن یہ آج مسالہ کم تھا مطلب آدھا وقت پچھلے کھانے کی تنقید اور اس کو بہتر بنانے کا طریقہ اور پھر کھانے کے بعد اگلے کھانے کی پلاننگ جانور تو چگالی کرتا ہے انسان کھانے کے تذکرے کرتا ہے کھا لیا ختم ہو سارا دن کہانے کھانے کی داستان پچھلے کی اگلے کی ایک شادی اٹین کر کے آگے ہیں تو ایک مہینہ اس کے کھانے کی داستانیں چلتی ہیں یا عیب جوئی یا تعریف تو یہ سب کیا ہے یہ جانوروں کی طرح کھانے کا طریقہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں اس کی مثال دی بہرالہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال سے سمجھایا کہ جو صاحب مال کھاتا ہے اور جانوروں کی طرح کھاتا ہے اس سے مثال کس کی ہے ایک حریص ایک بخیل ایک حوص والے ایک لالچ میں مبتلا شخص کا تذکرہ کیا جائے یہ وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے حد سے زیادہ کھاتا ہے دوسروں کا حق کھاتا ہے دوسروں کا حق مار کے وہی جو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کی مثال کتے کیسی ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا اس کی مثال کتے کیسی ہے اگر آپ کتے کی زندگی میں بھی دیکھیں تو دو ہی آرز ہوئے ایک اس کا پیٹ اور ایک اس کی شرمگا دو ہی چیزوں کی طلب ہے اور ان دو ہی چیزوں کا غلام ہے سوپر سے شام تک اس کی زبان حیرس صاحب تماہ اور لالج سے رٹک رہی ہوتی انتہائی حریص جانور ہے اور شہوت اور پیٹ ان دو چیزوں کی لالج ہے تو لہٰذا وہ شخص جو حیرس آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنا تھا اس نے جو بیماریاں انفاق فی سبیل اللہ نکالتا ہے اس طرح کھانے والے کے دل میں وہ ساری بیماریاں روگ لگ جاتی ہیں حیرس بخل حوص تماہ لالج سے مال کھانے والے دل کو وہ ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچنے نکالنی تھی حیرس کی بیماری کتنی بری بیماری ہے آپ نے کیا فرمایا تھا ایک بھوکا بھیڑیاں بھی بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا حیرس اور حوص ایمان کا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے یہ حیرس اور حوص اور تماہ کی بیماری جس دل کو لگ جاتی ہے اس نے اووریٹ کر لیا نا اپنا بھی کھایا لوگوں کا بھی کھایا ظلم زیادتی سے بھی دووچا اب یہ حریص بن گیا ہے اس کے دل کو تقاثر کا روگ لگ گیا ہے جیسے وہ جانور بیمار اور قریب المرگ ہو جاتا ہے ویسے یہ زیادہ مال کھانے والا حیرس اور بخل اور تماہ سے مال کھانے والا یہ بھی بیمار ہو جاتا ہے اس کو بیماری اور روگ لگتی ہے نفاق کی اس کو بیماری اور روگ لگتا ہے حیرس کا اور حیرس کی وجہ سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اس کو تماہ اور لالش کی وجہ سے تقاثر کا حب دنیا کا روگ لگ جاتا ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے نا اللہ ہمیں اعوذ بکا من نفس لا تشبع اللہ میں اس نفس پناہ مانگتا ہوں جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے جو کبھی زیر ہی نہیں ہوتا اللہ ہمیں اعوذ بکا من نفس لا تشبع تو لہذا یہ دعا مانگنی بے ضروری ہے اور یہ اس شخص کا حال ہے جو قسرت سے کھاتا ہے اور کھاتا چلا جاتا ہے اس کی حالت واقعی اس جانور کسی ہو جاتی قریب المرگ ہو جاتا ہے دل کو اتنی بیماریاں لگ جاتی اب کیا ایسا مالدار شخص اس کی حالت ارواسبل ہے اب یہ ایسا ہی رہے گا اس جانور کا کیا ہوا تھا جو بہت زیادہ چرچک لیتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ وہ جاتا ہے وہ دھوپ میں لیٹا ہے سورج کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے اور پھر لید اور پشاب اور گبر ویرہ کرتا ہے تو اس کی حالت درست ہو جاتی اس کے جسم سے وہ گندہ کھانا جو ایکسیس تھا وہ فضلات کی شکل میں نکلتا ہے یہی حال ایک مالدار کا بھی ہے صاحبِ مال شخص جب حریص بخیل لالچی تقاسر کا شکار ہوگے انہو لحب الخیریش لشدید کا شکار ہوگے بہت زیادہ کھانے لگتا ہے اور حوث اور تمہ کا شکار ہوتا ہے تو یہ ایرویسبل نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے سورج کی دھوپ کس کی علامت ہے رحمتِ الہی کی حرارتِ ایمان کا ذریعہ بنتا ہے جب یہ مالدار شخص اپنے ان غلط روئیوں کا محاسبہ کرتا ہے حلقت کے قریب ہوتا ہے ایمان کے بگاڑ کے قریب ہوتا ہے پھر اس کو اپنا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ لیٹ جاتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے رحمتِ الہی کی طرف اپنی ندامت اور پشیمانی سے اپنے گناہ کا اطراف کر کے لا تنک نتو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی طرف پر لٹتا ہے استغفار کرتا ہے اصلاح کا وعدہ کرتا ہے اور اصلاح کا وعدہ کر کے پھر وہ خرچ کرنے لگتا ہے جب خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ ساری بیماریاں جو اس کے ایمان کی حلاقت کا ذریعہ بن رہی تھی وہ بیماریاں وہ روگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اس کا بخل سخاوت میں بدل جاتا ہے اس کا بخل سخاوت میں بدل جاتا ہے اس کا حرس غنہ میں بدل جاتا ہے اس کی دنیا کی محبت خبہ الہی میں بدل جاتی ہے اور اس کی دنیا کے فکر فکر آخرت سے بدل جاتے ہیں اس کا تمہ توکل اور کنات سے بدل جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہ جو مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تُو تحیر ہم تُو زکی ہم ان کو کیا کرتا ہے ان کو یہ گندہ مال اس جانور کے فضلات کی طرح سے یہ نکل جاتا ہے تو یہ گندہ مال ان کو تمام ہلاقت والی بیماریوں سے بچا کر اس کو پاک صاف سوالے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آخرت کی فکر کرنے والا مومن بنا دیتا ہے یہ ہے اس تشبیح سے مراد تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ مال ہرہ بھرہ بھی ہے میٹھا بھی ہے پر اچھا مسلمان مرد وہ ہے جو مال کس کو دیتا ہے مسکین کو یتیم کو اور مسافر کو گوئے اس حدیث میں صدقات اور خیرات کے تین مداد بھی بتائے جا رہے ہیں صدقات اور خیرات کے تین تین ڈیفرنٹ کیاٹیگریز بتائے جا رہی ہیں مسکین یتیم اور مسافر اور یہ قرآن میں بھی ایسا ہی ہے وَعَاتَ الْمَعَلَىٰ عَلَىٰ خُبِّهِ آیت الْبِرَىٰ میں وَعَاتَ الْمَعَلَىٰ اس کی اصلاح کرتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیا وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ اسی طرح یسی طرح قُلْمَا اَنفَقْتُم مِنْ قَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَكِينِ تو لہٰذا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیاوے پیمانے اور مال کے لیے پیمانہ یہی بتایا گیا ہے مدینہ کی مکہ کی علاقے میں مال انہی کے لیے یدیموں مسکینوں معتاجوں کے لیے ان کے بھوک کے لیے پیاس کے لیے بیماریوں کے لیے ضرورتوں کے لیے حاشتوں کے لیے تفاعلتوں کے لیے جب خرچ کیا جاتا تھا تو مال خیر بن جاتا اس طرح جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو مال تذکیہ کا ذریعہ بنتا ہے خیر کا ذریعہ بنتا ہے اور تذکیہ کس کا کرتا ہے اس فرد کا تذکیہ کرتا ہے وہ جس کا ایمان ختم ہونے والا تھا اس جانور کی طرح حلاقت کا شکار ہونے والا تھا یہ اللہ کی راہ میں کیا وامال خرچ کیا وامال اس کا تذکیہ کرتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا اس کا تذکیہ کرتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیا وامال صرف اس کا نہیں معاشرے کی بھی اصلاح اور معاشرے کی بھی حال کو درست کرتا ہے تو یہ دو گونا فائدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال سے یہ واقعہ سمجھایا باب نمبر 32 خامند اور یتیم کو جو اپنی گود میں ہوں ان کو زکاة دینے کا بیان حدیث نمبر 744 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سے روایت ہے کہ میں مسجد میں تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ خیرات کرو اگرچہ اپنے زیفروں سے ہو تو زینب رضی اللہ عنہ اپنے خامند پر اور یتیموں پر اور اس کی گود میں تھے خط کیا کرتی تھی زینب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں صدقہ مال میں سے آپ کر اور آپ کی یتیموں پر خرچ کروں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت آپ پر حاضر ہے اور وہ آپ سے حاجت بھی پوچھنا چاہتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت بلال پر سے گزرے اور ہم نے ان کو کہا کہ تم میری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا اگر میں صدقہ اپنے شہر اور ان کے یتیموں کو دوں گی جو میری گود میں ہے ان پر خرچ کروں گی تو ان کا معاملہ کیا ہے اور حضرت زینب کہتی ہے کہ ہم نے حضرت بلال کو کہا کہ ہمارا نام نہ لینا یہ نام لینے کا تذکرہ کیوں کیا اب دیکھیں کہ اس حدیث میں واقعہ almost ایک جیسا ہی ہے ملتا جلتا ہے اس حدیث میں یہ پتا چل رہا ہے کہ عیدگاہ کے بعد آپ تشریف لے گئی تھی اور آپ نے خود ہی سوال کیا تھا اور یہاں پتا چل رہا ہے کہ خود پر سننے کے بعد حضرت زینب گئی تھی اور انہوں نے حضرت بلال سے درخواست کی تھی اور اپنا نام نام بتانے کی بھی درخواست کی تھی نام نام بتانے کی درخواست اس روایت میں جو حضرت زینب کر رہی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ صدقہ خیرات کیسے کرنا چاہتی ہے پوشیدہ طور پر یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے جب صدقہ دے تو دائیں ہاتھ کو نہ پتا چاہتی ہے تو اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہیں کہ میری انٹیٹی ہائلائٹ نہ ہو یہ نہ پتا چلے لوگوں کو کہ فنا شخص کی بیوی اس پر صدقہ خیرات اس کی بچوں پر صدقہ خیرات کریں نہیں چاہتی ہیں کہ میرے شہر کی مالی تنگی اور انہی لیتیم بچوں کی جو مالی تنگی کی حالت ہے اور دوسرے سب کو پتانا چاہتی ہیں یہ مسکین ہے نفس پوشید ہے مجروح ہونے سے بچانے کے لئے کر رہی ہیں ہاں نا بات زمین میں آئی اچھے بیویوں کی صفت کیا ہے حافظات ہوتی ہیں نا اپنے شہر کی عزت اس کی مال اس کی عبرو اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں تو یہ حضرت زینب کیا کر رہی ہیں اپنے گھر کے اپنے گھر کے حالات اور اپنے گھر کی مالی تنگی کا جو راز ہے نا ان کے شہر کا اس کی حفاظت کر رہی ہیں نہیں چاہا رہی ہیں کہ میرے شہر کی مالی تنگی ہے اور ان کے یتیم بچوں کی جو مالی تنگی کی حالت ہے وہ سب کو پتانا چاہے یہ مسکین ہے نا جو سفید پوش ہے تو گویا ان کی انا کو ہٹ ہونے کے لئے ان کے وہ ان کی مالی تنگی کے راز کی حفاظت کے لئے کہہ رہی ہیں کہ ہماری انٹیٹی ہائی لائٹ نا لیکن باہر آئے لیکن ان کی انا کو ہٹ ہونے کے لئے ان کے وہ ان کی مالی تنگی کے راز کی حفاظت کے لئے کہہ رہی ہیں کہ ہماری انٹیٹی ہائی لائٹ نا آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں درست ہے اور اس کو دورہ ثواب ہے ایک ثواب تو اس کی قرابت کا ہے اور ایک اس کی خیرات کا ہے تو گویا واضح طور پر پتہ چل رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرش کیا وہ مال جب اپنے قرابت داروں کو دیا جاتا ہے تو ایک تو دیا جا سکتا ہے ان کو ان کا حق سمجھ کے دیا جائے گا اور دوسری بار جو اس حدیث کی حصے سے پتہ چل رہی ہے کہ جب اپنے قرابت داروں کو دیا جائے گا تو اس کا عجر دورہ ہوگا ایک کس چیز پر ایک صدقہ فیرات پر عجر ہوگا اور دوسرا کس چیز کا ہوگا صلح رحمی یا رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا عجر ہوگا حدیث نمبر 745 حضرت عمیس صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے ابو سلمہ کی بیٹوں پر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا وہ میرے بھی ویٹے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کر ان پر تجھ کو ان پر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا یہ دو ازواج حضرت عمیس صلی اللہ علیہ وسلمہ حضرت عمیس صلی اللہ علیہ وسلمہ ان کے صبر کی داستانے اور ان کی روداد ہم سن چکے ہیں تو حضرت ابو سلمہ جب فوت ہو گئے تھے حضرت عمیؑ سلمہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور یم المومنین حضرت عمیؑ سلمہ لیکن ان کی پچھلے شہر سے چار بچے تھے ان کی پچھلے شہر سے چار بچے تھے اور یہ چار بچوں کی وجہ سے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا ان کی عدد کی مکمل ہونے پر تو جہاں کچھ وجوہات کی بنیاد پر حضرت عمیت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاز سے انکار کیا تھا انہوں نے کیا کیا وجوہات کہیں تھیں حضرت عمیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک تو میں سن رسیدہ ہوں یعنی میں بڑی عمر کی ہوں اور دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں میں عیالدار ہوں اور میں نہیں چاہتے کہ میرے بچے جو ہیں وہ آپ کے حرام اور آپ کے سکون کے وقت میں وقت میں آپ کا خلل ڈالیں اور تیس سے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزاج کی بھی کچھ تیز ہوں یعنی مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبو سلمہ نے حضرت عبو سلمہ کے بعد یہ جو تین بچے تھے ان کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کے حوالے سے پھر حضرت عبو سلمہ کو تسلی بھی دی کے دیکھو جہاں تک بات سن رسیدہ ہونے کی ہے یعنی بڑی عمر کیوں نے کیا تو وہاں پہ یہ کہہ تم میری ہم عمر ہو اور جہاں تک معاملہ تمہارے یتیم بچوں کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی کفالت کروں اور پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین نجر پاؤں اور جہاں تک تمہارے قصے کا تعلق ہے تو پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور تمہارا قصہ جو ہے وہ قافور ہو جائے گا یعنی جاتا رہے گا حضرت عمی سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ صحیح ہوا تو حضرت عمی سلمہ اپنے شہر کی وفات کے بعد یہ جو یتیم بچے تھے ان پر صدقہ کرنے کا تذکر پوچھ رہے ہیں کیا اگر میں ہم یتیم بچوں پر اب میں صدقہ کروں گی تو کیا مجھے عجر ملے گا لہٰذا وہی بات جو میں پہلے طورہ چکی ہوں کیونکہ ایک خاتون پر کسی رشتے کی مالی کفالت کا چونکہ کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی ایک نومک کمیٹمنٹ نہیں ہے تو لہٰذا وہ ہر یہ رشتے کو صدقہ خیرات کر سکتی ہے وہ اپنی زکاة میں سے اپنی تمام مرد رشتے داروں کو بھی زکاة اور صدقہ دے سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر فرضیت کسی کی نہیں ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمی سلمہ کا رویہ ان کا سوال رہے ہیں ان کے ذہن کی اکاسی کر رہے ہیں کہ ایک عمل ایک نیک عمل ایک صدقہ چونکہ اتنا نیک سا عمل ہے ایک نیک عمل کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے کیا حساسیت ہے اس کی قبولیت کی فکر ہے اس کی قبولیت کی فکر ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں ہر عمل قبول نہیں ہوتا تو لہٰذا دھورا لیجئے کون کون سے عمل قبول ہوتے ہیں عمال نام میں لکھے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں قیامت کے دن وزن دیں گے وہ عمل جو ایمان کی حالت میں ہو تو عمل کی قبولیت کیلئے پہلی شرط ایمان ہے سب سے پہلی شرط ایمان ہے وہ عمل جو ایمان کی حالت میں ہو دوسرا وہ عمل جو اپنی یا اپنی برادری کی مرضی سے نہیں وہ عمل جو قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق جو سے قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنو وآملو صالحات تو دوسری بات جو عمل کی قبولیت کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ عمل کا قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق ہونا تیسری بات اس عمل میں اخلاص یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے ہونا تو یہ تین چیزیں ہیں جو ایک عمل کی قبولیت کے لئے ضروری ہیں قبولیت کا مطلب کہ اللہ ان کو قبول کرے ان کے عجر و ثواب کو لکھے وہ نیکیوں کے عمال نامے میں درج کیا جائے وہ عمل تو یہ حوالہ جو بات ہو رہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے ہر مرد رشتدار کو اپنے صدقہ خیرات دے سکتی ہے بشرتے کہ وہ مستحق ہیں اور وہ ضرورت مند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حوالے سے ہاں جی ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ عمل کی قبولیت کی شرائط ایک تو ہے کہ ایمان عمل کا قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق ہونا یعنی عملِ سوالے ہونا اور اس میں اخلاص ہونا اور یہ تین چیزیں اس کی قبولیت کے لئے ضروری اور پھر اس کے بعد ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے قرآن سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی قبولیت کی دعا ربنا رہے ہیں تو کی ادواء کریں ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام ان المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سوم آمین